اسلام علیکم آج جو میں ریسپی شیئر کری ہوں عید کے لیے اس کا نام ہے کالی میٹ چکن کڑھائی یہ بنانے میں بہت آسان اور بہت اچھی ریسپی ہے تو کالی میٹ چکن کڑھائی بنانے کے لیے جو میں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ یہ ہیں یہ ایک کلو چکن ہے جس کے میں نے پیسز کڑا لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم لیمن ڈالیں گے یہ کچھ ادرک جولین ہے یہ دو ہری مرچ ہے جسے میں نے موٹر کٹ لیا ہے ایک بڑا پیاس ہے اس کو میں نے سلائس کر لیا ہے اس کو ابلتوے پانی میں ہم ڈال کے بس تھوڑا سافٹ کر لیں گے ہاف کپ آئل یوز کریں گے کالی میرچ ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون نمک حضب زائقہ ون ٹی سپون جو ہے آپ کا زیرہ پاورڈر ہے یہ ہرہ دھنیا چاپ ہے یہ سکس کلوپ جو ہے آپ کے لسن کے ہیں دو انچ کا ٹکڑا ادرک ہے اور دو ٹیبل سپون اس میں میں کریم ڈالوں گے یہ آپشنل ہے اور ایک کپ جو ہے دہی ہے جسے میں نے پھیٹ لیا ہے پانی میں بس پیاس کو ڈال کے تھوڑا سا سافٹ کروں گے یہ دیکھیں سافٹ ہو گیا ہے اس کو تھنڈا کر کے ادرک لسن اور اس پیاس کو بلینڈ کر لیں گے یہ ہاف کپ پیلی ہے میں نے اور اس میں جو ہم نے بلینڈ کر کے رکھا تھا ادرک لسن اور پیاس اس کو ڈال کے ہم تین سے چار منٹ پکائیں گے اور اس میں میں چکن ڈال کے اس کو ایک دفعہ مکس کروں گی اس میں زیرہ کالی مرچ نمک ڈال کے اچھے سے مکس کروں گی اب اس کو اتنا پھاؤں گی کہ اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور اب اس میں میں ایک کپ پھیٹ کے دھی ڈال لی ہوں بس اس کو بلکل ڈرائی کر لینا ہے اب یہ کافی ڈوائی ہو چکا ہے تو اس میں میں نے ڈو ٹیبل سپون کریم ڈال لے کریم ڈالنے سے اس کا ٹیزر اچھا ہو جاتا ہے اب میں اس میں ہری مرچ جولین ادرک اور کسوری میتھی ڈال کے اس کا پھرا اور ریڈیوس کروں گی پانی اب یہ ریڈی ہو گیا ہے تو میں اس میں آخر میں لیمن جوس ایک ٹیبل سپون ڈال لیں اور میں اسے اب ڈیش آؤٹ کروں گی آپ یہ ریسپی بنائیں آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی سمپل سی ریسپی ہے آپ اسے نان کے ساتھ سرف کریں اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازتیں اللہ حافظ موسیقی